سولن میں لوگ ڈاؤن کا چوتھا چرنڈ شروع ہو چکا ہے جس میں جلا پرشاشن نے کچھ بدلاو بھی کیے ہیں ان بدلاووں کو لے کر سولن پولیس پرشاشن نے لوگ ڈاؤن کو سفل بنانے کے لیے رن نیتی بنا لی ہے سولن کی جنتہ کو میڈیا کے مادیم سے سولن پولیس نے بھی سیوگ کی اپیل کی ہے اترکت پولیس عدیق شیوکوان نے بتایا کہ کرفی کو سفل بنانے میں پچھلے تین چرنوں میں بے حد سیوگ ملا ہے اور آگے بھی یہ سیوگ ملتا رہنا چاہیے انہوں نے اس کی امید سولن کی جنتہ سیجت آئی ہے ساتھ ہی انہوں نے چتابنی بھی دی کہ اگر کوئی وقتی نیاموں کی عویل نہ کرتا پایا جاتا ہے تو اس کے خلاف سخت کاروائی عمل میں لائی جائے گی ڈاکٹر شیوکمار شرمہ نے بتایا کہ لوگ ڈاؤن کے نیاموں میں کوئی وشیش بدلاو نہیں کیا گیا ہے جس طرح سے دکانیں پہلے کھل رہی تھی اسی پرکار اس چرن میں بھی کھلیں گی انہوں نے بتایا کہ بیوٹی پارلر سیلون اور باربر کی دکانیں کھولنے کے لیے سبتہ میں تین دن نشجد کیے گئے ہیں جس کو لے کر جلا پرشاشن نے بھی سخت نیام بنائے ہیں جن کا سب کو انسورن کرنا پڑے گا جس کو لے کر ان کی ٹیم سمیں سمیں پر اور چک نرکشن بھی کرے گی اور جو نیاموں کے عویل نہ کرتا پایا جاتا ہے اس کے خلاف سخت کاروائی بھی عمل میں لائی جائے گی جو ہمارا لوگ ڈاؤن 4 شروع ہوا ہے میں ماننے ڈی سی مہودے سولن نے آدیش کیے ہیں اور اس میں جو باقی کنڈیشنز ہیں شاپس وغیرہ کھولنے کی پیڈیسٹرین مومنٹ کی، پیکل مومنٹ کی اس میں کچھ زیادہ چینز تو نہیں ہوا ہے لیکن ایک جو سیلونز اور باربر شاپس ہیں ان کو کھولنے کی پرمیشن بھی گئی ہیں اور یہ دکانیں ماننگ میں آٹھ بجے سے لے کر شام کو تین بجے تک کھولی رہے گی اور باقی جو شاپس کے آدیش ہیں اسی طرح سے ان کے لئے بھی ٹائم لیمٹ کیا گیا ہے لیکن اس میں کنڈیشن یہی ہے کہ ان لوگوں کو سینیٹیشن کا اور سوشل ڈسٹنسنگ کا دھیان رکھنا ہوگا کیونکہ یہ کافی چیزیں ریپورٹ ہوئی ہیں کہ باربر شاپس اور یہ شلون جو ہیں یہ انفیکشن کا ایک سورس بن سکتے ہیں تو اس کے لئے ان کو ڈریکشن دی گئی ہے انہی ڈریکشن میں اور اس کو ٹائم ٹو ٹائم جو ہے ہم لوگ چیک بھی کریں گے اس کے لئے کنسرن جو ایسے چوزکے ہیں ان کو ڈریکشن دی گئی ہے تاکہ کوئی بھیڑنا لگے اس طرح کی شاپ پہ وہ جو ایسپیکٹ ہے وہ پولیس اس کا دیکھے گی باقی رات کو سات بجے سے لے کے مانے چھ بجے تک مومنٹ جو ہے وہ پیڈسٹن کی پرویبیٹیڈ رہے گی ایکسپٹ اسینشیل سرویسیز جو کنڈیشن پہلے تھی بہی رہے گی اور جو باقی دکانیں ہیں وہ جو مانے جلد اس مہودے کے پرانے آدیش ہیں اسی طرح سے کرم بار جو ہے وہ کھلیں گے تو اس کو بھی جو ہے پولیس ٹائم ٹو ٹائم اینشور کر رہی ہے اور وہ حصے میں بھی اس کو اینشور کیا جائے گا